ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل سمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاک کا انیلسز کر کے رائے بھی دیتے رہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اشوک لیلینڈ لیمٹڈ کی اس کمپنی کے ٹیکنیکل چارٹ بھی سٹڈی کریں گے اور اس کمپنی کے فنینشل بھی جانے گے اور دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں اس سٹاک میں کیا ٹارگٹ رہ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے لاشٹ پانجیر میں اس سٹاک میں بہت بڑی تیجی دیکھی گئی ہے اور اس سٹاک نے بہت بڑی ریٹنز بنا کے دیے ہوئی ہیں اب شورٹ ٹرم میں اس کے کیا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں آپ کو اس سٹاک میں شورٹ ٹرم میں جانا چاہیے جہاں لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کرنی چاہیے سو سارے ڈیٹیل ہم ایک کے کر کے چیک کریں گے پر سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پھٹا پھٹا ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ماری بیڈیو اچھی لگی تو لائیک بٹن جرور پریس کر دیجیگا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے جو اشوک لے لینڈ کے ٹیکنیکل چارٹ کی سٹڈی کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ٹرنڈ کس طرح کا نکل کر آ رہا ہے سب سے پہلے اس کی آج کی ایک دن کی پرائس کا نیلسز کر لیتے ہیں تو آج اس سٹاک میں 2.24 پرسنٹ کی کریکشن دیکھی گئی ہے اور اس سٹاک کی جو کلوزنگ ہوئی تھی تو آج آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں ڈاؤن ٹریک دیکھنے کو ملا ہے پروفٹ بوگنگ دیکھنے کو ملی ہے جدی ہم اس کا 5 دے کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو 0.42 پرسنٹ کی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا جدی ہم لور سپورٹ لیبل ڈھونڈے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کا لور سپورٹ لیبل 130 27 کے اراؤنڈ نکل کر آ رہا ہے اب اس سٹاک نے اپنا جو سپورٹ لیبل ہے وہ ہائر بنا لیا ہے that is around 130 تو یہ ایک positive indication ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو technical trend ہے short term کے لیے بہت ہی positive دیکھ رہا ہے بہت ہی اچھاندار دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ جو سٹاک ہے continuously اپنے سپورٹ لیبل کو بھی increase کرتا جا رہا ہے اور اس کے جو resistance لیبل ہیں وہ بھی continuously increase ہوتے جا رہے ہیں جدی ہم اس کا 1 منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہت ہی bullish pattern دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس company کے جو سپورٹ لیبل ہیں وہ continuously improve ہو رہے ہیں اس کے جو bottoms ہیں وہ بھی ascending order show کر رہے ہیں اور اس کے جو top ہے چارٹ کے یہاں پہ بھی آپ کو ascending order دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی positive indication ہے یہ ایک بہت ہی bullish pattern ہے ایسا pattern تب ہی بنتا ہے جدی آنے والے time میں اس stock میں breakout ہوگی تو یہ جو stock ہے یہ اپنے اس trend کو continue کر سکتا ہے یہ ایک اچھا stock ہے اور اس کے financial لیے ہم دیکھیں گے آنے والے time میں یہ جو stock ہے اور بھی بڑی تیجی شوق کر سکتا ہے تو last one month میں اس stock میں 7.35% کے بڑیہ returns دیکھنے کو ملے ہیں جدی ہم 6 month کا چارٹ pattern سٹڈل کریں تو یہاں پہ بھی 15.39% کے returns دیکھنے کو ملے ہیں اور اس کا جو چارٹ pattern ہے یہ بھی positive trend ہی شوق کر رہا ہے تو آج کل یہ جو stock ہے بہت ہی bullish pattern میں دیکھ رہا ہے جدی ہم اس کا one year کا data چیک کریں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس stock نے 73.82% کے returns بنا کے دیئے ہوئے ہیں پہلے یہ جو stock ہے بہت ہی تیجی سے بھاگا تھا اور اس کا جو resistance level نکل کر آ رہا ہے that is around 140 پھر اس stock میں آپ کو consolidation دیکھنے کو ملی تھی لیکن آج کل اس stock میں پھر positive trend جو ہے وہ بن رہا ہے اور بہت ہی bullish trend جو ہے وہ بن رہا ہے آنے والے time میں یہ جو trend ہے اس کا continue رہا سکتا ہے اور یہ جو اپنے stock ہے یہ اپنے highest level کو break کر سکتا ہے that is 140 level کو break کر سکتا ہے جدی ہم اس کا 5 year کا data دیکھیں تو long term میں بھی اس کے اچھے returns دیکھنے کو مل رہے ہیں 61% کے returns دیکھنے کو ملے ہیں پہلے اس میں uptrend آیا تھا پھر downtrend دیکھنے کو ملا تھا 2020 میں جیسے کہ covid pandemic آیا تھا تو اس نے اپنے lowest level بھی بنایا تھا تو وہاں سے اس stock میں continuesly positive trend دیکھنے کو مل رہا ہے اب ہم اس کا maximum data دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو maximum اس stock نے بہت بڑی returns بنا کے دیئے ہوئے ہیں long term میں اس stock نے 5687% کے returns بنا کر دیئے ہوئے ہیں تو اس کا جو chart pattern ہے یہ بھی بہت ہی bullish trend show کر رہا ہے positive trend show کر رہا ہے اس میں آپ کو ایک بڑی سی correction بھی دیکھنے کو ملی ہے in the 2020 تو اب ہم آگے بڑھیں گے اس کے کچھ اور news check کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو latest news اس کے نکل کر آ رہی ہے Ashok Leyland Auto sales rise 14% year on year in the September 21 تو September 21 میں اس company کی جو sales ہیں بہت ہی positive growth show کر رہی ہیں 14% کی growth show کر رہی ہے on a year on a year basis تو ایک اور news ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اس stock 139 کے target جو ہیں وہ نکل کر آ رہی ہیں ہم نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کا جو پہلا resistance level ہے وہ 140 کے around ہی ہے تو جو kotex securities ہے وہ بھی اس stock پہ 139 کے جو ہیں وہ level target suggest کر رہے ہیں in the short term تو short term میں یہ جو stock ہے اپنے highest level کو break کر سکتا ہے ایسا کہنا ہے kotex securities کا اب ہم اس company کے تھوڑے detail چیک کر لیتے ہیں تو یہ جو company ہے یہ ایک large gap company ہے and this was started in the year 1948 this company is operating in the auto sector اور اس کا جو market capitalization that is nearly 39,277 crores تو جڑی اس کے key products دیکھیں revenue segments دیکھیں تو that is including commercial vehicles spare parts and the others sales of services engine and gensets ferrous castings scrap export incentives and other operating revenue for the year ending on 31st march 2021 تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ جو company auto sector میں کام کرتی ہے بہت ہی diversified کام کرتی ہے اس کے جو products ہیں جو revenue segments ہیں بہت ہی diversified نکل کر آ رہی ہیں اب جدی ہم اس company کے latest quarter کے results چیک کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو in the quarter ending on the 30 June 2021 اس company کی جو consolidated total income تھی that was nearly 4,103 crores and it has been reduced by 49.82% on a quarter on quarter basis but this income has been increased by 171% on a year on year basis تو last year same quarter میں اس کی income 1511 crore تھی جو کہ بڑھ کے اس quarter میں 4,103 crore ہو گئی ہے یہاں پہ بہت بڑا jump دیکھ نے کو ملا ہے جدی اس company net profit after tax check کر تو that is negative in the latest quarter that is negative 250 crores تو آئیے آگے بٹھتے ہیں اس کا investment rational دیکھ لیتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے پہلے study کیا ہوا ہے اس کا جو chart pattern ہے بہت ہی rising channel chart show ہو رہا ہے اس کا جو pattern بہت view with higher highs that is اس کے جو higher levels ہیں وہ continuously improve ہو گئے ہیں increase ہوتے جا رہے ہیں add higher lows suggest some move likely to continue تو آنے والے time میں یہ جو trend ہے یہ آپ continue رہتا دیکھ سکتا ہے ایسا کہنا ہے brokerage firm کا بہت bullish pattern جہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب آگے ہم اس company کے تھوڑی اور detail چیک کر لیتے ہیں long term کی growth history چیک کر لیتے ہیں کہ اس company کی financial performance کس طرح کی نکل کر آرہی ہے long term میں کس طرح کی نکل کر آرہی ہے اور shorter آرہی آر رکمینڈنگ buy on this stock and only 7% are رکمینڈنگ sell تو یہاں پہ بھی لوگ بہت 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 کس طرح رہی چیک کر لیتے تو سب سے پہلے اس کا جو quarterly data ہے وہ چیک کر رہا ہے جہاں پہ آپ بولیٹیلی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو March 20 میں اس کا جو revenue تھا 3838 کروڑ June 20 میں پھر downtrend آیا پھر اس میں continues uptrend دیکھا گیا لیکن June 21 میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں downtrend دیکھنے کو ملا ہے تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ جو کامپنی ہے اس کو lockdown کا impact دیکھ نا پڑا تھا last year COVID pandemic بھی آیا تھا COVID pandemic کے کارن اس کامپنی کو بھی effect دیکھ نا پڑا تھا اس لیے اس کامپنی کا جو revenue chart pattern بہت volatile ہے لیکن آنے وال time میں جیسے ہمارے دیش میں recovery ہوگی ویسے ہی ایہیز ھولڈنگ 18.24 پرسنٹ سیک and public is ھولڈنگ 13.2 پرسنٹ سیک تو بہت مکس شیئر ھولڈنگ پیٹرن جہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اینڈ میں ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کامپنی ہے اچھی کامپنی ہے اور اس کے financial تھوڑے آپ 150 تو آنے والے ٹائم میں یہ جو سٹوک ہے آپ رائزنگ ٹرینڈ شو کر سکتا ہے پر اس میں آپ لم سام ان دیو نہ کریں تو ہی آنے والے ٹائم میں آپ کو بڑی ریٹرنز مل پائیں گے